آنکھوں میں جو پلکیں لگائی ہیں ان کے حکمت یہ پلکیں حسن و جمال کا کام بھی کر رہی ہیں اور روشنی کو آنکھوں میں آنے سے روک بھی رہی ہیں تب ہی جن کی پلکیں سفید ہو جائیں ان کی آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں ہر وقت وہ آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتے روشنی میں جو ہے نا یہ کالا کلر کیا کرتا ہے پلکوں کا یہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے تب ہی ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ آئی بروز ہو گئی ان سے خوبصورتی بھی ہے ایک ایک چیز سے قدرت کئی کئی کام لے رہی ہے کئی کئی کام تو ایسا زبردست نظام بنایا ایسا خوبصورت نظام بنایا اچھا یہ دو آنکھیں دیکھو یہ آنکھیں ان کی جو پتلیاں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کا آج کل ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے اور وہ آپ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے آنکھوں سے آپ کیا ہو جائیں گے کیونکہ دونوں پتلیوں کے درمیان فاصلہ الگ الگ ہوتا ہے نا ہر ایک کا وہ فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا اب آپ مجھے بتاؤ دو کیمرے یہ ہمارے فہد بھائی جب کیمرہ یہاں آکے فٹ کرتے ہیں بیان کے لیے کتنی دیر لگاتے ہیں نا بھئی یہ دھندلے آ رہے ہیں مفتی صاحب تو تھوڑا دھندلہ پن وہ گلاسز ایڈجس کرنے ہوتے ہیں نا بھئی کیمرہ مین کو بھئی مفتی صاحب دھندلے آ رہے ہیں ایک دم کمنٹس آنے شوئے دھندلے آ رہے ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا دور کریں گے قریب کریں گے گلاسز کو کیا کریں گے ایڈجس کریں گے بھئی دھندلے تو نہیں آ رہے لیکن اب دور بہت ہو گئے تھوڑا قریب لے کر آو تھوڑا قریب لے آئے بھئی کیا آپ کہاں کیا آپ موں میں گزرے ہو کیا ہوئی تھوڑا دور کرو ہوتا ہے نا تو یہ گلاسز کی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے یہ بندہ کرتا ہے کھڑے ہو کر گھنٹے لگا دیتا ہے جس سے صحیح طرح سے ویڈیو بنتی ہے ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو دو کیمرے لگا دیا نا بچے میں یہ دو کیمرے ہیں ایک نہیں ہے دو کیمروں کو ایڈجس کرنا ایک کی نسبت بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں ذرہ برابر بھی یعنی ملی میٹر کا دسویں حصہ بھی اگر اس میں فرق آ گیا نا تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن کی آنکھوں میں اعبرار ہوتا ہے بھینگا پن ہوتا ہے ان کی یہ ایڈجسمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے خراب کسی کو ایک کے دو نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی اور خراب ہوگی تو دو کے چار نظر آ رہے ہیں چار کے آٹھ نظر آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے یہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی ہے اللہ نے اس پانی میں جس پانی سے انسان کو بنایا ماں جب روٹی کھاتی ہے تو اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں اور اسی پانی میں آنکھیں بن بن کے ایسے بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں ایڈجسمنٹ ان کی اتنی خوبصورت ہے کہ ساری زندگی یہ دونوں آنکھوں کا جو فاصلہ ہے نا اس میں فرق ہے اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ایک خاص حساب سے یعنی اسی حساب سے پڑتا ہے کہ اس میں یعنی جو ریز آ رہی ہے نا روشنی کی وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں دونوں میں برابر آئیں ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو بھینگاپن پیدا ہو جاتے ہیں آنکھ میں تو بھائی یہ تو اگر سائنسدانوں کو بولو نا یا فہد بھائی کو بولو دو کیمرے اس طرح سے فٹ کرو یہ تو ایک کے بجائے چھ گھنٹے لگا دیں گے اس میں تو اللہ تعالی نے کیسے لگا دیا اور ان آنکھوں کی ایجیسمنٹ کو کہتے ہیں یہ خود بخود ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے خود بخود پانی میں ایسی آنکھیں فٹ ہو رہی ہیں اور اتنی خوبصورت طریقے سے کہ ایک میلی میٹر کے بھی دسویں حصے کا بھی فرق اس میں نہیں آ رہا یہ تو بہت ہی کوئی فرشتہ پلک پانا لے کے اور وہ ورنیر کیلی پر لے کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ یار ذرا سب ہی ہو گیا تو بچوں کی اممہ مجھے بددوائیں دیں گی کہ میرا بچہ کیا پیدا ہوا یہ دیکھ کدھر رہا ہے ایسا ہی ہوتا نا بچہ بچارہ ایسا دیکھ خدر رہا ہوتا ہے لگتا ہے ایسا کہ وہاں دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھ وہاں آ رہا ہے ساری زندگی کی پھر یہی ٹینشن بچار ہوگی تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے اللہ نے فرمایا فرجع البسر نظر اٹھا کے دیکھتے رہو ہاں اللہ اپنی قدرت کے لیے بعض دفعہ اعویرار پیدا کر دیتا ہے آنکھوں میں بچوں کو بہنگاپن بھی ہوتا ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت لیکن اس کا نظام خراب نہیں ہے سسٹم بہت زبردست بنایا ہے تو بھائی یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سارا ایک اچھا پھر اللہ نے انسان کو میں ایسی فلیکسیبیلٹی رکھی ہے کہ جس علاقے میں ہوگا وہیں اسی حساب سے باڈی اپنے آپ کو ڈھال لے گی جو سہرائی علاقے کے لوگ ہیں جہاں پانی کم ہے ان کی باڈی کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اور جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے کیونکہ زندہ رہنا ہے نا اب ساری دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے تو اللہ نے کہا انسان کو زندگی دینی ہے تو جہاں رہے گا اس کی باڈی میں ہم جو کراچی کا پانی پی کے زندہ ہیں تو یہ پانی کی خاصی ہے تھوڑی ہے ارے ہم جو کراچی کا پانی پی رہے ہیں جس کا فارمولا لیاری والے سے کسی نے پوچھا تھا نا پانی کا فارمولا کیا ہے ہائیڈرین ڈائی آکسائیڈ ہے نا ایس ٹو تو اس سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا اس نے کہا اے بی سی ڈی ایچ این ایچ فور سی ایل اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں لیاری کے پانی کا یہ فارمولا ہے بھائی وہ ہائیڈرین کے دو اور آکسیجن کا ایک وہ پرانے زمانے کا کوئی بارش کا پانی تھا یہ جو ہمارے ہیں جو پانی آ رہے ہیں نا اس کا وہ فارمولا نہیں ہے تو یہ جو ہم کراچی میں پانی پی کے زندہ ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پانی اتنا اچھا ہے جو ہم زندہ ہیں یہ پانی کی خاصیت نہیں ہے ہماری باڈی نے اس پانی کو سمجھ لیا ہے باڈی کو پتا ہے یہ کم بہت یہی پیے گا اس کے علاوہ تو یہ تو صدرنے کا نام نہیں لے رہا تو باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے جیسے بچے ماں باپ بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں بچہ تو صدرنے کا نام نہیں لے رہا چلو اب ہم اسی برائی کے ساتھ اس کو گھر میں رکھتے ہیں اس اٹھا لگاتا ہے کیا کریں بچے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا والدین برائی ہے اسی برائی کے ساتھ میں اس کے ساتھ گزارہ کروں گی میاں بعض دفعہ بی بی کی خامیہ مرداش کر لیتا ہے تو یہ سب معاشرے میں چلتا ہے تو بالکل اللہ نے باڈی کا بھی یہ سسٹم لگایا ہے کہ باڈی پہلے تو احتجاج کرتی ہے پانی جب پی ہوگے باڈی بیمار ہوگی گلہ خراب ہوگا نزلہ ہو رہا ہے زکام باڈی کریں کیا انسان ہوگا ہے ہائیڈروجن ڈائی آکسائٹ پلا بھائی میرے کو تو سارا کراچی مر جائے گا پھر ایک کراچی نہیں ہے وہ تو بنگالی پاڑا ہے وہ تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا بنگالی پاڑے میں وہ تو بیچارے پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں تو یہ تو ساری عبادی ویسے ہی مر جائے گی تو پھر اللہ نے باڈی کو سمجھا دیا کہ بھائی تو اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھال لیں